بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش شامدی کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو مل سکے ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حلوائے پیپل اس میں ساری چیزیں جو ہیں یہ درخت کی شال ہے درخت کے جو اوپر والا چھلکہ ہوتا ہے اس کو پوست کہا جاتا ہے اور وہ چھلکہ آپ نے لینا ہے مختلف درختوں کا تو وہ درختوں کے میں نام آپ کو بتا دوں گا لیکن سب سے پہلے یہ بتاؤں گا اس کے فائد کیا ہیں یہ حلوہ جریان منی کے لیے جریان مزی کے لیے اور جریان ودی کے لیے بہت ہی مفید ہے منی پتلی کے لیے اور سورت انظار کے لیے یہ بہت ہی کارامد ہے یہ حلوہ آپ بنائیں خرچہ بھی کام ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر آپ مجھے دعوں میں یاد کریں گے کہ واقعی کوئی چیز ہمیں بتائی ہے یہ وہ نسخیں ہیں جو کہ مجرب ہیں ازمودہ ہیں اور اس کے بے شمار فائد ہیں اس کے علاوہ اس کے اور بھی فائد ہیں کہ یہ منی کو گاڑا بھی کرتا ہے اور منی کو پیدا بھی کرتا ہے یہ حلوے کا حلوہ ہے خوراک کی خوراک ہے دعا کی دعا ہے آپ اس کو خوراک کے طور پر بھی استعمال کریں اور دعائی کے طور پر بھی استعمال کریں دونوں اس کے فائد آپ کو ملیں گے تو چلو میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ نے جو درخت پیپل ہے پیپل اس میں بھی نار اور ماتہ ہوتا ہے آپ نے جو نار درخت ہے پیپل کا اس کے آپ نے درخت کے جو چھلکے ہیں وہ آپ نے ایک کلو لینے ہیں میں اوپر جو خوشک ہوں وہ نہیں تازہ لینے اور جوان درخت ہوں جتنے بھی آپ نے چھلکے میں آپ کو بتاؤں گا وہ سب کے سب جوان درخت ہونے چاہیے زیادہ بورے یا زیادہ عمر کے نہیں ہونے چاہیے تو نمبر ون پیپل کا درخت اس کے آپ نے چھلکے لینے ہے اس کو پوسٹ کہا جاتا ہے تیب میں ایک کلو آپ لے لیں اس کی گری لے لیں آپ اوپر جو ہے نا اس کو بھی اتار دیں اور اس کی گری آپ نے حاصل کرنی ہے ایک کلو لے لیں اس کے بعد درخت بھول کی کر جس کو کہا جاتا ہے اس کا بھی آپ نے ایک کلو اس کے چھلکے کی گری حاصل کرنی ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سمبل ہے سمبل کے درخت کی بھی آپ نے ایک کلو جو اوپر والا چھلک ہے اس کی گری حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد درخت ڈاک ہے ڈاک کا بھی ایک کلو آپ نے چھلکا اور اس کا اوپر والا تار کے گری حاصل کرنی ہے اور پانچ میں نمبر پر ہے بہر جس کو تیب میں برگت بھی کہا جاتا ہے آپ نے برگت کا بھی جو نرپ درخت ہے اس کا آپ نے ایک کلو اوپر والا چھلکا لے کر اس کی اوپر والا اتار دے اور اس کی گری حاصل کرنی ہے یہ بھی ایک کلو گری ہونی چاہیے اس کے بعد یہ پانچ چیزیں ہوگی پانچ کلو یہ آپ نے پانچوں درختوں کی چھلکے کی گری حاصل کرنی ہے آپ نے اس کے بعد بیس کلو پانی لینا ہے اور پانی میں اس کو رات کو آپ نے ڈال دینا یہ پانچوں جو پانچوں کے جو چھلکے ایک کلو لیے ہیں نا ایک کلو پانچ کلو اس میں ڈال دیں صبح کو آپ نے اس کا یعنی کہ آگ پر رکھ دیں جیسے بڑا کچھ بطروں کا یا دیگ لے لے یا بڑا پتیلہ لے لے اور نیچے آگ جلا دیں خوب جوش دیں اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب بیس کلو پانی میں سے دس کلو پانی جل جائے اور دس کلو باقی رہے تو نیچے جو آگ جلا رہے ہیں وہ بان کر دیں جب اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے آپ نے ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح مل لیں ہاں اچھی طرح مل کر اس کو آپ نے کپرشان کرنا ہے اس میں یہ جو باقی جو درگت کے چھلکے آپ نے گری لی ہے یہ باقی نہ رہے صرف اس کا جوس آپ نے حاصل کرنا ہے جو دس کلو بچا ہے باقی گردو گبار جو ہے وہ آپ نے جو بھی اس کا چھلکے کا بچے گا وہ آپ نے باہر نکال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دس کلو گیہوں کاٹا لینا ہے اور وہ اس میں شامل کر لیں اور دوبارہ جوش دیں اور خوب جوش دیں جب پانی جل جائے صرف آٹا باقی رہے تو آپ نے اس کو آٹے کو سائے میں خوش کرنا ہے جب اچھی طرح خوش کو ہو جائے تو کسی بھی آپ نے شیشے کے جار میں اس کو استعمال کر رکھے خوش کرنے کے بعد تو حسب ضرورت پانچ گرام آپ صرف پانچ تولہ آپ نے لینا ہے یہ اور پانچ تولہ ہی آپ میں زرد گی لینا ہے گائے کا جو گی ہے وہ لینا ہے دیسی گی آپ نے اس کو اس ہاتے کو گی میں بون کرنا جب براؤن ہو جائے تو اس میں آپ نے حسب زائقہ آپ نے خوشک میوہ جات ڈال لیں اکھروڑ کا گری اکھروڑ کی گری ڈال لیں مغز بادام ڈال لیں کاجو ڈال لیں اسی طرح مغزیات ڈال لیں آپ کی جو بھی پہنچ ہو وہ اس میں شامل کر لیں اور اس میں تھوڑا سا حسب ضرورت دودھ اور حسب زائقہ چینی شامل کر لیں تو صبح اور شام یہ پانچ گرام آٹا پانچ گرام گی حسب ضرورت دودھ اور حسب زائقہ چینی اور میوہ جات خوشک میوہ جات آپ نے ڈال کر صبح اور شام استعمال کرنا ہے ایک ماہ لگاتار استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کافی امراض جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے جن لوگ کو منی پتلی کی شکیت ہے پیمے کا مسئلہ ہے جن کو صورتِ امزال کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ جریان منی کا مسئلہ ہے جریان مزی کا مسئلہ ہے یا جریان ودی کا مسئلہ ہے تو بہت سارے لوگ پریشان نہ ہوتے ہیں اس مرض میں تو میں نے چاہا کہ چلو آپ کو وہ نسخہ بتاؤں جو کہ ان تمام کے لئے مفید ہے اس کے علاوہ نیسٹ ویڈیو جو ہوگی اگلی ویڈیو ہوگی وہ بھی حلوہ ہوگا حلوے جہاں پہ میں تینچار ویڈیو بناؤں گا آپ جو بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں بنائیں استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ہم دیکھیں علاوہ ہم دیکھی علاوہ ہم دیکھیں علاوہ ہمbres ہمم вари ہم